بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا علیہ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم کرے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ابھی موسم یہ جو مہینہ بھی جیڑ کا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ اچانک بہت زیادہ گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے متعلق کچھ میں آپ کو احتیاطیں بتاؤں گا وہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے برز جو ہے گرمیوں سے بچے رہیں گے خاص طور پر وہ برز آپ کے جن کے نیچے آپ بریٹ کرواتے ہیں جو بچے لیتے ہیں جن سے کوئی بھی برز ہو وہ چاہے وہ بوتر ہو چاہے وہ توتے ہو کوئی بھی ہو جن سے آپ بچے لیتے ہیں ان کو گرمیوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ کے دوپ میں ہوتے ہیں ان کے اوپر لازمی سایا کرنا پڑتا ہے اس پر آپ نے سایا کرنا ہے سایا آپ نے سبس کپڑے سے کر سکتے ہیں جو گرین کلود ملتا ہے باہر بزار سے وہ آپ لے کے اس کڑوں کے اوپر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا پانی آپ کوشش کریں کہ دو ٹائم جب آپ دانہ ڈالیں دو ٹائم پہ دو ٹائم پہ تازہ پانی ڈالا کریں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ میرا کیج جو ہے یہ دوپ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دن کے ٹائم بارہ بجے کے بعد اس پہ دوپ آتی ہے اس سیٹ سے سورج آتا ہے سورج اس سیٹ سے آتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس سیٹ پہ یہ جال پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوپ اندر تک جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم سبس کپڑا لگاتے ہیں اس کے اوپر یہاں سے لے کر وہ جو بٹن لگے ہوئے نا اس پہر سے لے کر یہاں تک ہم سارا سبس کپڑا لگاتے ہیں یہاں پہ بھی دوپ نہیں جاتی سایا رہتا ہے تو اس کی چاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے پانی تازہ آپ نے ڈالنا ہے دو ٹائم کوشش کیا کریں ڈالا کریں پانی آپ نے دوپ میں نہیں رکھنا ٹھیک ہے کیونکہ دوپ میں جب پانی آپ رکھیں گے وہ گرم ہو جائے گا گرم پانی جب آپ کے کبوتر پیتے ہیں نا تو ان کا جو پوٹا ہوتے ہیں اس پہ ریکشن کر جاتا ہے اور وہ پوٹا بند کر جاتے ہیں اس میں جو دانہ ہوتے ہیں وہ پانی زیادہ پیتے ہیں دانہ نہیں کھاتے اس کی وجہ سے کبوتر آپ کے بیمار ہو جاتے ہیں کوئی بھی بارز ہے وہ آپ کا بیمار ہو جائے گا ٹھیک ہے کوشش کیا کریں سائے میں رکھا کریں اور پانی جلدی اٹھا لیا کریں تاکہ گرم ہی نہ ہو ٹھیک ہے تھنڈا پانی ڈالا کریں برافالہ پانی آپ نے نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اڑنے والے کبوتروں کو بھی اور جو آپ جسے آپ بچے لیتے ہیں ان کو بھی صاف دانہ ڈالنا ہے دانہ زیادہ نہیں ڈالنا نارمل دانہ ڈالنا ہے پڑا نہ رہے مطلب زمین پہ نہ پڑا رہے تاکہ وہ گرمی کی وجہ سے گرم ہو اور وہ کھا لیں کوئی بھی گرم چیز کھائیں گے یا پییں گے وہ ریکشن کریں گے پوٹے میں جا گئے تو کوشش کیا کریں کہ بارز کا بہت بہت خیال رکھا کریں اس ویڈیو میں میں ابھی دانہ ڈالوں گا دانے کا ٹائم ہے شام کا ٹائم ہے ٹھیک ہے دانہ ڈالوں گا دانے کے بعد میں پانی میں ایک سیرپ استعمال کروں گا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سیرپ میں کیوں استعمال کرتا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں ٹھیک ہے بیل کا ایکن پریس کریں اور کومنٹس میں کوئی بھی مشورہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسی مزید ویڈیو میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے جو آپ ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو پہلے میں ابھی دانہ ڈالتا ہوں دانے کے بعد جب میں پانی ڈالوں گا تو پانی میں کیا آپ صرف میں نے استعمال کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک اور بات کہ تھنڈا پانی بنانے کا طریقہ میں نے اپنے اس سے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی اپنے چینل پر وہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے وہ آپ بنا لیا کریں اپنے پاس رکھ لیا کریں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ دے دیا کریں ٹھیک ہے اور بھی بہت سی چیزیں جو میں ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے چینل پر بتاتا رہوں گا جو میں اپنے برٹس کو دوں گا وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو چلے پہلے میں دانہ ڈالتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دانہ ویڈیو ایرہ میں نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ ساروں کو میں نے دانہ ڈال دی یہ دیکھیں ابھی میں پانی میں جو ہے نا صرف استعمال کروں گا یہ سرب ہے کیلشیم پی کے نام سے یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے کیلشیم ویٹیمن بی کے ساتھ یہ میڈیکل سٹور سے عام مل جاتا ہے انسانوں والا یہ انسانوں کی استعمال کا ہوتا ہے یہ آپ بڑس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک لیٹر پانی میں ایک سے ڈیڑھ ڈکن یہ آپ نے استعمال کرنا ہے ابھی میں یہ پانی لے کر آیا ہوں پانی میں میں ڈالوں گا اور ڈالنے کے بعد جب پرندوں کو ڈالوں گا تو آپ کو دکھاؤں گا ایک لیٹر پانی میں ایک سے ڈیڑھ ڈکن یہ آپ نے ہر بڑس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں مرگیوں کے لئے بھی اور باقی توتو ایرک بوتروں کے لئے بھی میں سیل کے لئے بھی استعمال کروں گا سیل کے لئے بھی میں استعمال کروں گا ابھی میں پہلے یہ پانی میں ڈالتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوائی میں نے ڈالی ہے یہ پانی اس کلر کا ہو جاتا ہے پنک کلر کا ٹھیک ہے نا دوائی یہ جو ہے یہ پنک کلر کی ہے یہ دیکھیں کبوتر پیر ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے استعمال سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے برڈز اکثر ایج کے حساب سے کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں انڈے دیتے ہیں بریڈ آپ زیادہ لیتے ہیں تو اس سے یہ کمزوری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیلشی مہرہ ظاہری بات ہے آپ جو کچھ ڈالتے ہیں وہی وہ کھاتے ہیں یہ باہر تو پھرتے نہیں ہیں جو اور چیز کھا لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کیلشیم ڈالتے رہیں گے ہفتے میں ہفتے بعد دس دن بعد آپ یہ پانی میں استعمال کریں گے تو اس میں آپ کے برڈ میں کیلشیم کی کمی نہیں آئی گی تو آپ کے برڈ جو ہے نا بریڈ اچھی طریقے سے کریں گے تو کوشش کیا کریں یہ استعمال کیا کریں ایسی مزید جو اور بھی صرف ہیں تو ان کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ پڑھی ہوئی آپ چینل پہ ویزر کریں ویڈیو دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گے یہ دیکھیں نیچے آ رہے ہیں یہ پانی پی رہے ہیں یہ دیکھیں تو آج کی ویڈیو میں اتنی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آذر ہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ